بسم اللہ الرحمن الرحیم دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعسا ان تکرہو شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبو شیئا وہو شر لکم صدق اللہ اللہ علیہ وسلم وصدق رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیل خلق کلہیم منزہن ان شریکن فی محاسنی و جوہر الحسن فیہ غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وازمہ شانہ و جل ذکرہ وعزہ اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلالی و صحابی و بارک و سلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ و بارکاتو رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے منور مقدس اور معتر لمحات میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام اٹھائیس میں سالانہ فامدین کورس کے سلسلہ میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آدابِ استخارہ میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہمتہ فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کا رب ذو الجلال ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے استخارہ بہت ہی اہم موضوع ہے اس کے لحاظ سے دینِ مطین میں جو اس کے احکام ہیں انہیں جاننا از حد ضروری ہے دورِ حاضر میں استخارہ کے نام پر بعض گمراہیاں بھی پھیلائی جا رہی ہیں استخارہ کے نام پر کچھ ایسے دھندے بھی کیے جا رہے ہیں کہ جن کی شریعت میں اجازت ہی نہیں تو یہ ضروری ہے استخارہ کی تعریف اہمیت استخارہ کا دائرہ کار استخارہ کا طریقے کار اور استخارہ سے اہم امور پر بحث کی جائے ربِ ذوالجلال نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور حواس خمسہ بھی دیئے ہیں کوئی کام کرتے وقت یا کسی کام سے اجتناب کرتے وقت انسان اپنے حواس کو استعمال کرتا ہے مثلا کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے دیکھتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گرم نہ ہو میرا ہاتھ جل نہ جائے حواس کے ذریعے سے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور کبھی حواس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ حواس سے تو پتا نہیں چلتا لیکن عقل سے پتا چلتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے مگر زندگی کے اندر بلکہ روز و شب میں ایسے بہت سے کام ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اپنے حواس یا عقل سے تردد کو دور نہیں کر سکتے کہ ہم کریں یا نہ کریں تو اس سلسلہ میں ہمارے دین میں استخارہ کی صورت میں ہمیں بہت بڑا توفہ عطا کیا گیا ہے استخارہ کا اصل جو مہور ہے اس میں بندے کا اپنی طرف سے یہ اقرار ہے کہ اے میرے اللہ میں غیب نہیں جانتا مجھے مستقبل کا پتا نہیں مجھے اشیاء اور افعال کے لحاظ سے فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے میں نہیں جانتا اور اے اللہ میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کر رہا ہوں قرآن مجید برحان رشید میں واضح طور پر یہ موجود ہے خالق کائنات فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرُ اللَّكُمْ یعنی قریب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو وَهُوَ خَيْرُ اللَّكُمْ حالانکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے یعنی تم اپنے سورسز حواظ اور اکل کے ذریعے تو یہ فائنل کیے ہوئے ہو کہ میرے لئے یہ نقصان دے لیکن وَهُوَ خَيْرُ اللَّكُمْ حالانکہ وہ تو بہتر ہے جسے تم بہتر سمجھ نہیں رہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَعَسَا أَن تُحِبُو شَيْئًا وَهُوَ شَرُ اللَّكُمْ قریب ہے کہ ایک چیز سے تم پیار کرو اور اس کو اپنے لئے اچھا سمجھو کہ یہ میرے لئے سود مند ہے لیکن واقعے میں وہ نقصان دے ہو تو اس آیاء کریمہ میں بھی یہ واضح کر دیا کہ ہم جو انسان ہیں کوئی کتنا ہی سمجھ دار اور اکل مند دانا صاحبِ بصیرت کیوں نہ ہو پھر بھی بہت سے ایسے امور ہیں جہاں ہم اپنے طور پر خیر و شر کا مکمل فیصلہ نہیں کر سکتے کچھ امور کے لحاظ سے یعنی اتنا اس کے اندر فرق آ سکتا ہے کہ ہم اسے خیر سمجھ رہے ہیں اور وہ شر ہو اور ہم اسے شر سمجھ رہے ہیں وہ خیر ہو اس بنیاد پر مشورہ بھی کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برحان رشید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہم سے مشاورت کر لیں مشورہ کر لیں اور وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ سب کی رائے کٹھی ہو اور بہتر سے بہتر فیصلہ ہو سکے اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکل مبارک اور آپ کی ثواب دید وہاں یعنی ضرورت ہی نہیں ایسی کہ کوئی دوسرا اپنی رائے پیش کرے لیکن اس کے باوجود بھی امت کے لیے سنت بنانے کے لحاظ سے ربِ ذوالجلال نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مشورہ کریں تاکہ جب آپ مشورہ کریں گے امور میں تو پھر آپ کی امت کے لیے یہ طریقہ سنت قرار پائے گا یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر چیز ربِ ذوالجلال بزریہ واہی بھی بتا سکتا ہے کہ مشورہ کیا ہی نہ جائے لیکن اس کے باوجود بھی مشاورت کا حکم دیا گیا تو ہم جیسوں کے لیے اس سلسلہ میں جہاں مشاورت ہے مختلف کاموں کے اندر وہاں سب سے اہم کام جو ہے وہ استخارہ ہے کہ جو ایک بندے کا حقیقت میں اپنے رب پر توقل ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہے کہ مجھے تو پتا نہیں کہ اس میں میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے لیکن اے اللہ جو تیرے نزدیک میرے لیے مفید ہے تو اس کی مجھے توفیق عطا فرما استخارہ کے لحاظ سے اس کا جو لغوی معنی ہے استخارہ تو لفظ خیر تو ہر بندہ بولتا ہے خدا خیر کرے خیر ہو تو استخارہ باب استفعال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے خیر کا پہلو طلب کرنا اللہ سے خیر چاہنا یعنی شر کے مقابلے میں جو خیر ہے اس کی ڈیمانڈ اس کا تقاضہ اس کی درخواست اللہ سے التجا کہ اے اللہ تو مجھے خیر عطا فرما یعنی جہاں تردد ہے کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں تو انسان اپنے سورسز سے ان دونوں پہلووں میں کرنے یا نہ کرنے کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہا ہے کہ اس کا کرنا یہ بھی مجھے حتمی طور پر پتہ نہیں کہ یہ خیر ہے اور نہ کرنا یہ بھی مجھے پتہ نہیں کہ یہ خیر ہے اس بنیاد پر میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور وہ خصوصی دعا کے ذریعے اس کا طریقہ جو ہے وہ ملت اسلامیہ کو عطا کیا گیا اس سلسلہ میں جو استخارہ کی تعریف ہے طلب الخیر فی شیع کہ کسی شیع کے اندر خیر کو طلب کرنا خیر جو کہ شر کی زد ہے اس میں ہمیں اس کی اہمیت اتنی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث شریف سہا ستہ میں مسلم شریف کے سوا سب کتابوں میں موجود ہے اس میں یہ ہے کہ بخاری شریف میں ہے کتاب التحجد کے اندر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون الاستخارت کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی تعلیم دیتے تھے استخارہ پڑھاتے تھے یعنی جس طرح کے قرآن مجید کی صورت کی تعلیم دیتے تھے ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ استخارہ عام دعاؤں جیسا نہیں دعائیں تو ہر دعا ہی بڑی دعا ہے لیکن جو استخارہ کی دعا ہے اس کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اس پر توجہ دیتے تھے اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار استخارہ کی تعلیم عطا فرمائی اس میں یہ چیز جو بیان کی گئی ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جیسے آپ صحابہ کہتے ہیں کہ صورت کی تعلیم دیتے تھے تو بعض نے تو یہاں تک اس میں کہا کہ جس صورت اللہ کی وحی ہے یہ استخارہ کی دعا بھی اللہ کی وحی ہے یعنی اتنے یہ اہم الفاظ ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک وحی کی شکل میں دیئے گئے اور بعض نے کہا کہ اس کی اہمیت بتانا مقصد اس طرح تھا کہ جس طرح کہ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم ہمیں تشہد کی الفاظ آپ نے یوں پڑھایا جیسے قرآن کی صورت پڑھائی جاتی ہے تو بہرحال ان الفاظ سے اس کا اہم ہونا واضح کر دیا گیا اور دوسری طرف تبرانی نے ایک حدیث شریف روایت کی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں ماخ با من استخارہ کہ جس بندے نے استخارہ کر لیا وہ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں گیا یعنی امور جو بھی کام کرنا ہے اس سے پہلے یہ بھی ہم دائرہ کار بیان کریں گے کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے کہ کس کس کام کے اندر استخارہ ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا تو ماخ اب من استخارہ کہ جس نے استخارہ کیا وہ کبھی بھی خائب وخاسر نہیں ہوگا وَلَا نَادِمَ مَنِسْتَشَارَ جس بندے نے مشورہ کر لیا اس کو کبھی ندامت نہیں ہوگی وَلَا نَادِمَ مَنِسْتَشَارَ اور ساتھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا عَالَ مَنِقْتَسَدَ کہ جس نے میانہ روی کی وہ کبھی بھوکا نہیں ہوگا اور اس کے لیے کبھی محتاجی نہیں آئے گی تو احادیث اس سلسلہ کے اندر بہت سی ہیں سب سے اہم حدیث جس کو صحیح بخاری شریف میں ذکر کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو باسٹ نمبر حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمن الاستخارات فی الامور کل لہا سارے کاموں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کا حکم دیتے تھے سارے کاموں میں فی الامور کل لہا اب کل لہا جو ہے اس میں کل کا یہ مطلب ہے کہ خواہ وہ کوئی بڑا اہم کام ہو یا چھوٹا سا کام ہو مثلا اس نے نکاح کے لیے رشتے کا انتخاب کرنا ہے جو اس کی پوری زندگی کا ایک معاملہ ہے یا اس نے کوئی چار دن استعمال کرنے کے لیے کوئی کپڑا خریدنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لازم کیا کہ فرما جت بڑے بڑے اہم کاموں کے لیے نہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی تم استخارہ کرو یہ حدیث شریف میں سمجھایا گیا لیکن اس کے اندر کلے ہاں کا جو ایک دوسرا ہے کہ یہ عام ہے جو مقصود الباز ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جتنے بھی معاملات ہیں جتنے بھی امور ہیں ان میں استخارہ کیا جائے مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہے کہ میں استخارہ کروں کہ مجھے نماز راس آتی ہے یا نہیں آتی تو نماز تو فرض ہے فرائض میں استخارہ نہیں یعنی استخارہ تو یہ ہے کہ جہاں بندے کو تردد ہے کہ یہ کام اچھا ہوگا میرے لیے یا اچھا نہیں ہوگا تو نماز تو سوفی صد اچھی ہے تو استخارے کا ایک دائرہ کار ہے جو چیز شریعت میں فرض ہے وہاں استخارہ نہیں جو واجب ہے وہاں استخارہ نہیں جو مستحب ہے وہاں استخارہ نہیں یعنی وہ پہلے ہی تیہ ہے کہ وہ خیر ہے شریعت ہماری خیر کا حکم دیتی ہے شر کا حکم نہیں دیتی تو مباہ چیز کی اندر استخارہ ہے کہ جہاں کرنا بھی جائز ہے نہ کرنا بھی جائز ہے اب اس میں آگے یہ ہوگا کہ ایک بندہ اللہ کے سفرد کر رہا ہے کہ یا رب میں تو مستقبل کو جانتا نہیں تو جانتا ہے تو مجھے وہ توفیق دے جو میرے لیے بہتر ہو یعنی اس کا جو دائرہ کار ہے وہ صرف مباہات کے لحاظ سے ہے ایسی جو چیز قطی حرام ہے وہاں بھی استخارہ نہیں کہ کوئی کہے کہ میں استخارہ کرتا ہوں مازلہ کے شراب نوشی میں کروں یا نہ کروں تو شریعت میں اس جب قطی طور پر اسے حرام قرار دیا گیا ہے تو اب اس میں خیر کا پہلو کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کو شک ہو کہ ابھی وہ اس سلسلے میں تردد میں ہے وہ تو سو فیصد شر ہے اور وہاں استخارہ کا حکم نہیں بلکہ جائز ہی نہیں وہاں استخارہ کا سوچنا بھی ایک گناہ ہے کیونکہ وہاں اللہ نے معین کر دیا کہ وہ شر ہی شر ہے ایسی ایک کام قطی حرام تو نہیں مگر شریعت میں مقروع ہے تو پھر بھی وہاں استخارہ نہیں کیونکہ شریعت اس کے بارے میں واضح کر چکی ہے وہ نافسندیدہ کام ہے تو یعنی اس کا نہ کرنا اور شر ہونا واضح ہو چکا ہے تو استخارے کا دائرہ کار وہ سارے کام ہیں جو مباہ ہیں اور پھر آگے ان کے لحاظ سے کوئی بڑا ہے کام یا چھوٹا سا کام ہے یعنی اس نے مثال کے طور پر ساری زندگی کی رہش کے لیے مکان خریدنا ہے یہ ایک بڑا کام ہے اس نے ایک ہزار ڈیڑھ ہزار کی کوئی چیز خریدنی ہے یہ چھوٹا کام ہے تو مباہ کے دائرے کے اندر جیسا بھی کام ہو اہم ہو یا غیر اہم ہو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں حکم دیا گیا استخارے کا کہ جس کی بنیاد پر انسان کا توقع بہار رہتا ہے انسان کا اللہ سے رابطہ بہار رہتا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں کو یاد کر رہا ہے اور وہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں ناکس ہوں میں آجز ہوں میرے جو سورسز ہیں ان سے تو مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا کرنا ہے تو اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے جو تیرے علم میں میرے لیے خیر ہے تاکہ وہ اگر کرنا خیر ہے تو میں کروں اگر نہ کرنا خیر ہے تو پھر نہ کروں اس بنیاد پر استخارہ ہے طلب خیر یعنی اللہ تبارک و تعالی سے خیر چاہنا کہ اللہ خیر کی توفیق عطا فرمائے یہاں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس میں یہ ہے اِزَا هَمَّا آحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ جس وقت تم میں سے کوئی بندہ کسی کام کا ارادہ کرے مثلاً ایک مباہ سفر ہے اس کے بارے میں اس نے فیصلہ یعنی تردد اپنا ختم کرنا ہے کہ میں سفر کروں یا نہ کروں اور اگر وہ سفر ہوئی حرام تو پھر استخارہ کرنے ہی دروست نہیں مثلاً مازاللہ کوئی ڈاکاک ڈالنے جانا چاہتا ہے یا بدکاری کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے اور وہ اس سفر کے لیے استخارہ کرے تو شریعت جو ہے ناراض ہے کہ یہاں تو پہلے ہی معین ہے کہ وہ شرح ہے تمہارے لیے جانا وہ جائز ہی نہیں ایسے مثلاً عبادات حج تو فرض ہے مگر یہاں استخارہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سال کروں یا اگلے سال کروں یا میں ہوائی رستے جاؤں یا میں بحری رستے جاؤں یعنی ان جہتوں کے اندر استخارہ ہو سکتا ہے باقی وہ شریعت میں ویسے ہی فرض ہے استطاعت کی بنیاد پر تو اس لحاظ سے یعنی میں کروں یا نہ کروں اس میں استخارہ نہیں چلے گا وہ معین ہے کہ وہ خیر ہے اور شر بلکل نہیں ہے تو یہ یعنی اس کے بڑے حساس پہلو ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر یہ دائرہ کار معین کرنا پڑے گا کہ استخارہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہاں سوچنا بھی گناہ ہیں کہ پھر یہ ہوگا کہ اس کا شریعت پر ایمان ہی نہیں شریعت پر یقین ہی نہیں کہ شریعت نے تو قطع حرام کیا ہوا اور وہ ابھی تک اس میں خیر بھی سوچ رہا ہے اور باقی جو مباہ چیزیں ہیں ان کے لحاظ کے اندر یا مختلف امور میں یعنی یہ اتنی بڑی چیز ہے اتنا بڑا توفہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الامور کل لہا یعنی تمام امور چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان کے لحاظ سے تعلیم دی اور فرما اذا ہم ما آہدوکم بالامر جب تم میں سے کسی کام کا کوئی ارادہ کرے اب یہ ہے کہ ابھی کوئی جانب راجے نہیں یعنی کرنا یا نہ کرنا ان میں سے کسی کو ترجیح اس نے اپنے طور پر نہیں دی ہوئی تو پھر استخارہ مفید ہوگا اگر اپنے طور پر وہ کوئی ایک جانب تھوڑا سا بھی مائل ہو چکا ہے وہ ایک چیز خریدنی ہے اس کے بارے میں اس کے ذین میں یہ جانب راجے ہے کہ میں خرید لوں اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ یہ نقصان نہ ہو تو یہاں استخارہ کرنا درست نہیں ہوگا استخارہ کرنے کے لیے ذین اپنا واش کرنا پڑے گا یعنی بالکل نیوٹل ہو کہ اس کو استخارہ کرنا ہوگا یہ استخارہ کی شرائط سے ہے اور اگر پہلے ہی کہیں اس کا میلان ہے جھکا ہوا ہے اس طرف اردر زیادہ خیال جاتا ہے تو اب اس کو وہ حالتی حاصل نہیں کہ جس میں استخارہ کیا جاتا ہے وہ پہلے اپنے ذین سے وہ خیال نکالے مکمل طور پر اور اپنے ذین کو اچھی طرح صاف کر کے پھر اللہ سے کہے کہ میں نہیں جانتا اللہ تو جانتا ہے اور تو میرے لیے ایسا کر یعنی عمومی طور پر جو آج یہ ایک ہے کہ کسی سے استخارہ کروائیں یعنی آپ کتنا مشکل ہے یہ کام کہ بندہ خود بھی ہر بندہ اپنا استخارہ نہیں کر سکتا کہ اس کے ذہن کا غیر جانمدار ہونا فرض ہے پہلے ایک تو کام یہ ہے شرط کہ دائرہ کار ہو استخارے کا دوسرا یہ ہے کہ اس کا ذہن ابھی اپنے طور پر کہیں تھوڑا سا بھی مائل نہ ہو بلکل دونوں جانم ترازو کے پرڑے کی طرح برابر ہوں تو اب وہ کر سکتا ہے استخارہ جو طریقہ بتایا گیا اب کسی کو تم کہو کہ وہ استخارہ کر دے وہ اس کو کیا پتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے یا دل کی کیفیات کیا ہے ہاں ایک دعا کے طور پر کوئی یہ پڑھ سکتا ہے کہ اے اللہ فلان بندہ جو ہے پھر اس دعا میں وہ ضمیریں بدلے گا کہ اسے تو پتا نہیں نہ مجھے پتا ہے تجھے پتا ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے تو اسے وہ دے توفیق جو اس کے لیے بہتر ہے یعنی اس طرح کا معاملہ تو ہو سکتا ہے لیکن آج جو کچھ استخارہ کے نام پر دکانیں کھلی ہوئی ہیں کہ فلان سے استخارہ کروالیں اور وہ یعنی اس دعا سے ہٹ کر اگر کوئی طریقہ اپناتا ہے یہاں تاکہ اگر کوئی قرآن مجید کھول کے فال مثلا نکالتا ہے کہ پہلی سطر اس طرح آئی ہے یا نصف اس طرح آیا ہے یا اس طرح اس کو بھی فقہہ نے استخارہ کے لیے ناجائز قرار دیا کہ استخارہ کے لحاظ سے کوئی ایسا شریعت میں اور کوئی رابط ضابطہ ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے معلوم ہو سکے کہ فلان کام تمہارے لیے مفید ہوگا یا مفید نہیں ہوگا جو ضابطہ ہے وہ یہ حدیث شریف ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ نے روایت کی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا هَمَّا أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْ يَرْكَ رَكَتَيْنِ اسے چاہیے یعنی وضو کرے اور وضو کے بعد وہ دو رکتیں پڑے من غیر الفریضہ یہ قید لگا دی کہ یہ نہیں کہ کوئی فجر کے فرض پڑھ رہا ہے تو کہتا ہے میں اسی کے ساتھ استخارہ کرلوں بیسے مطلقا دعا استخارہ کی تو کسی وقت بھی مانگی جا سکتی ہے لیکن جو مکمل استخارہ کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مستقل نفل اسی نیت سے پڑے جو نفل پڑھنے کا ٹائم ہے تو نفل پڑھنے کے بعد پھر وہ نماز کے بعد یہ دعا مانگے جب نفل کا سلام پھیر لے تو اس کے بعد وہ دعا کرے اب پہلے ہم اس دعا کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی چاشنی ہے اور ایک مومن کے لیے یہ کتنی مٹھاس والی بات ہے جب وہ کسی بھی اپنے معاملے میں اپنے فیصلے خود نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے سپرد کر رہا ہے کہ ربِ ذوالجلال پر وہ اتنا راضی ہے کہ میرے رب نے جو میرے لیے چوننا ہے وہ ہی میرے لیے مفید ہے اور میری اپنی پسند جو ہے وہ ناکس ہے اللہ کی پسند کامل ہے تو الفاظ یہ ہیں اللہمہ انی استخیروکا اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں استخیروکا خیر یعنی جو پیش نظر کام ہے آگے اس کا ذکر بھی کرنا ہے دعا میں تو کیسے خیر طلب کرتا ہوں بے علمی کا تیرے علم کے ذریعے سے وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ اے اللہ میں تجھ سے قدرت مانگتا ہوں قادر ہونا تجھ سے کہ تُو تو قادر ہے میں آجز ہوں تُو مجھے قدرت دے اس کام کی کہ جو میرے لیے مفید ہے تیرے علم میں یہ پہلی دونوں باتوں کا حوالہ ہے استخدیرو کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تُو مجھے اس پر قدرت دے کہ جو تیرے علم میں بہتر ہے میرے لیے یہ آغاز ہے اس دعا کا استخیرو کا دو پہلو ہیں میں سفر پہ جاؤں یا نہ جاؤں اے لئے ان میں سے تیرے علم میں جو خیر ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں و استخدیرو کا اور میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ میں تو ایک پتہ بھی نہیں ہلا سکتا کہ تُو مجھے قدرت دے کہ یہ دو دو کام ہیں ان میں سے جو خیر ہے اس کی تُو مجھے قدرت عطا کر کہ میں وہ کام کر سکوں استخدیرو کا بِقُدْرَتِكَ اور اس کے ساتھ یہ ہے تیسری بات وَأَسْعَلُكَ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مِنْ فَدْلِكَ الْعَظِيمِ تیرے عظیم فضل کے ذریعے سے کہ تیرے پاس علم بھی ہے تیرے پاس قدرت بھی ہے تیرے پاس فضل بھی ہے ان تیزوں چیزوں کا حوالہ استخارہ کی دعا میں دینے کے بعد پھر بندہ اللہ سے کہتا ہے فَإِنَّكَ تَقْدِرُوا وَلَا اَقْدِرُوا تُو تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں تیری قدرت ہے میرے پاس قدرت نہیں ہے تیرے پاس قدرت ہے یعنی میں تو ایک تنکہ بھی نہیں ہلا سکتا تُو قدرت والا ہے وَتَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ تُو جانتا ہے میں نہیں جانتا یعنی یہ ہے کہ اُس نے اپنی ساری دنائی ساری بصیرت ساری حشیاری ساری اکل مندی اُس سب کو سرِ تسلیم خم کر کے سر نگو ہو کے اللہ سے کہنا ہے کہ یہ جو معاملہ درپیش ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں میں نہ مہارت رکھتا ہوں نہ فراست رکھتا ہوں کہ میں کروں یا نہ کروں تُو رکھتا ہے اے اللہ تُو علم اس کا رکھتا ہے وَأَنْتَعَلَّمُ الْغُيُوب اور تُو غیب جاننے والا ہے تُو عَلَّمُ الْغُيُوب ہے یعنی یہ اللہ کے سپرد کیا جا رہا ہے یعنی وہ جو مشرقینِ مکہ انہوں نے کعبے میں تیر رکھے ہوئے تھے اور وہ اس طرح کرتے تھے کہ ایک تیر پہ لکھا ہوا ہے کہ سفر پہ چلے جاؤ دوسرے پہ ہے کہ نہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے وہ اپنی طرف سے فال نکالتے تھے اللہ نے اس سے روکا اور اس طرح کے سارے طریقوں سے یعنی کوئی ان تیروں میں ہاتھ آنکھیں بند کر کے پکڑتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اوپر لکھا بک سفر کروں تو پھر میں کرتا ہوں اگر لکھا ہوا نہ کر تو پھر نہیں کرتا اور اسی کے زمن میں آج کی کئی لوگوں نے چیزیں بنای ہوئی ہیں تو وہ شریعت کا استخارہ نہیں ہے بلکہ اس سے منع کیا گیا کہ جو وہاں جن کو ازلام سے قرآن مجید نے تعبیر کیا اور اس سے روکا کہ اس میں کیا خیر ہے ان تیروں کے اندر کیا پڑا ہے اور انسان اپنی آنکھیں بند کر کے پکڑ رہا ہے کوئی چیز اور پھر اس پر فیصلہ کر رہا ہے تو یہ شریعت اور پر بلکل ان کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے بلکہ اس سے روکا گیا ہے کہ بندہ جب تک وہ یہ اپنے سینے کے اندر ایمان حاضر کر کے یہ کہے کہ یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں کہ سامنے پرندہ ملے وہ دائیں اڑ کے جائے تو پھر تو چلے جانا چاہیے بائیں اڑ کے جائے تو پھر سفر نہیں کرنا چاہیے یا بلی ملے وہ دائیں جائے تو پھر تو اس کام میں کامیابی ہو جائے گی بائیں جائے تو ناکامی ہو جائے گی یہ سارے ممنوع معاملات ہیں یعنی بندے نے اپنے دل میں یہ کہنا ہے کہ رب تو غیب جانتا ہے تو اللہ ملغیوب ہے اور مجھے کوئی پتا نہیں تو اللہم یہ دوبارہ اللہم سے پھر آگے دعا میں بات شروع کی جاتی ہے اللہم اگر تو جانتا تو یہ مطلب نہیں کہ اس کہنے والے کو شک ہے کہ پتا نہیں جانتا ہے یا نہیں وہ تو پہلے اقرار کر چکا ہے تو یہ انداز مبالغہ کا انداز ہے اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میرے لیے خیر ہے یہ کام میرے لیے خیر ہے اس کا خیر ہونا تیرے علم میں ہے خیر کیسے کیسے فی دینی میرے دین میں بھی خیر ہے دین کے لحاظ سے و معاشی میری معیشت کے لحاظ سے وہ آ کے بات عمری اور میری آخرت کے لحاظ سے یعنی خیر تین طرح کی ایک تو میرے دینی لحاظ سے میرے لیے خیر ہے دوسرا معیشت یعنی دنیاوی لحاظ سے میرے لیے خیر ہے اور تیسرا آخرت کے لحاظ سے میرے لیے خیر ہے اور یہ تینوں طرح خیر ہونا تو ہی جانتا ہے کہ یہ میرے لیے کام یہ سودا خریدنا نہ خریدنا بہر نکلنا اس سفر کے لیے نہ نکلنا یہ تیرے علم میں دین معیشت اور آخرت کے لحاظے اگر خیر ہے تو پھر اے اللہ فقدر ہو لی پھر اسے میرا مقدر بنا دے مجھے اس پر طاقت دے مجھے اس پر قدرت دے کہ میں یہ کام کر سکوں اور اس میں ایک روایت جو ہے وہ آ کے بات امری کی جگہ یہ ہے آجل امری و آجل ہی یعنی پہلے عین کے ساتھ ہے اور پھر حمزہ کے ساتھ جس طرح وہ نکاہ کا حکمار لکھا جاتا ہے معجل جو اسی وقت ادا کیا جاتا ہے اور دوسرا حمزہ کے ساتھ معجل جو بات میں دیا جاتا ہے تو آجل کا مطلب ہے دنیا اور آجل کا مطلب ہے آخرت کہ یا اللہ جو جلدی کا یہ معاملہ ہے اس میں بھی بہتر ہو اور آگے بعد والے معاملے میں بھی میرے لیے جو بہتر ہے اے اللہ وہ تو مجھے توفیق عطا فرما اللہم پہلے فق دور ہو لی ایک تو مجھے قدرت دے دوسرا یسر ہو لی یہ میرے لیے آسان کر دے تیرے نزدیک جو میرے لیے بہتر ہے اس پر مجھے توفیق بھی دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے سم بارک لی فیے پھر اس میں تو مجھے برکت بھی دے یعنی یہ ہے وہ دعا استخارہ جو ایک صورت کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے رہے جس طرح قرآن کی صورت پڑھائی جاتی ہے وَإِنْكُنْتَ تَعْلَمُ اب دوسرا پہلو ہے اگر تیرے علم میں یہ ہے اَنَّهَازَ الْأَمْرَ شَرُّ اللِّ کہ یہ کام میرے لیے شر ہے خیر نہیں کس کس طرح کس کس لحاظ سے فی دینی دین کے لحاظ سے شر ہے وَمَعَاشِ مَعِشَتْ کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے شر ہے وَاقِبَتِ عَمْرِ اور آخرت کے لحاظ سے شر ہے یعنی اگر ان تینوں میں سے کس لحاظ سے بھی شر ہے تو پھر ساتھ یہ ہے فَسْرِفْوْا اَنِّ پھر اس کام کو مجھ سے پھیر دے یعنی کوئی مثلا رشتے کا معاملہ آیا ہوا ہے اب استخارہ یہ ہے کہ اس کا دل سو مرتبہ پوری طرح سو فیصد صاف ہو اگر پہلے ہی وہ دل میں میلان رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے خود بھی اگرچہ استخارہ کر رہا ہو کہ میں استخارہ کرلوں تاکہ استخارہ کی برکت شامل حال ہو جائے تو اب استخارہ کرنے کی شرطی نہیں پائی جا رہی استخارہ قبول کیسے ہوگا اب تو یہ اس کے اپنے دل کی پسند ہے اللہ پر چھوڑے اور اپنے آپ کو مکمل اس سلسلہ میں جو ہے وہ نیوٹل کرے اور یہ ایک بہت بڑی دلیری اور بہادری کا کام ہے کہ جب ایک چیز بندے کو پسند آئی ہوئی ہو اور پھر اس پسند کو دل سے نکال کے اپنے ذہن کو یوں بنائے کہ یا اللہ اگر تیرے نزدیک یہ نقصان دے ہے تو مجھے بالکل اس کی توفیق نہ دے یعنی جہاں اس کا پہلے خیال جا بھی رہا تھا اس چیز کو وہ نکال کے ملنا ہے حکومت میں کوئی اس کو عودہ ملنا ہے دنیا میں کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ جس میں بظاہر بڑی عزت ہے اور اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے لیکن یہ اپنے ذہن کو خالی کر کے رب کے سپرد کر رہا ہے رب اگرچہ دنیا کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے لیکن تیرے علم میں اگر یہ مفید ہے تو پھر اس کی توفیق دے ورنہ مجھے یہ پسند نہیں میں تیرے سپرد اپنے آپ کو کر رہا ہوں تو یہ بندے کے عقیدہ توحید کا بھی امتحان ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ جو اس کی حضوری ہے اور تبکل ہے اس پر بھی اس کے بندے کا امتحان ہوتا ہے اگر لفظ یہ بول رہا ہو اور دل دوسری طرف اٹھکا ہوا ہو تو پھر یعنی یہ ایک اس کا نہ شرط پائی جائے گی اور نہ ہی ایک بندے کا جو بندے ہونے کا طریقہ ہے اللہ کے ساتھ وہ صحیح ہوگا کہ اللہ سے تو اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے اور دل جو ہے وہ دوسری طرف ہے تو اس بنیاد پر یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ عربی میں بول کیا رہا ہے کہ اگر یہ اشارہ ہے تو پھر فس رفو انی اس کو مجھ سے دور کر دے اب کسی بندے کو مثال کے طور پر کوئی رشتہ پسند ہے تو فس رفو انی کا اگر ترجمہ وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے بلکل پھر میری اس کے ساتھ شادی نہ ہو بلکل مجھے پھر یہ عوضہ نہ ملے تو یہ کمال ہے اس کی عبدیت کا کہ وہ اللہ پر دل کو نیوٹل کر کے معاملہ چھوڑ رہا ہے کہ اگرچہ بظاہر تو بڑے فوائد لوگ بتا رہے ہیں لیکن میں تو تجھ پہ چھوڑ رہا ہوں اور میرا دل ایک فیصد بھی ادھر نہیں ہے جو تو توفیق دے گا اس کے مطابق اسی کو ہی میں بھی پسند کرتا ہوں فس رفو انی وہ کام اسے پھیر دے مجھ سے اور ساتھ وس رفنی انہو مجھے اس سے پھیر دے یہ ڈبل ہے اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے یعنی وہ اس کا جو بار بار رابطہ ہے کہ یہ خریدو مجھ سے یا یہ کام کرو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے ہمارا اس سلسلہ میں مقاطع ہو جائے بات ہی ختم ہو جائے اور وَقْدُرْ لِلْخَيْرَ حَيْسُ قَانَا تُو مجھے خیر کی قدرت دے وہ جہاں بھی موجود ہے یعنی اس سودے میں تو خیر نہیں تو جہاں ہے وہاں مجھے توفیق دے میں ادھر چلا جاؤں اس موہدے میں تو خیر نہیں اگر تیرے علم میں خیر نہیں تو پھر جہاں ہے مجھے اس کی رہنمائی کر دے یہ دعا کی اندر ایک بندہ نفل پڑھ کے اپنے اللہ سے کہہ رہا ہے پھر فرمایا سُمَّ اَرْدِنِ پھر جدر خیر ہے اے اللہ تجھ سے دعا ہے مجھے اس پہ راضی بھی کر دے یعنی جب وہ کام میں کروں تو میرا دل مطمئن بھی ہو جائے یہ بھی ساتھ ایک حدیث میں رب دینی دعا کے ساتھ اور ایک اردینی یعنی یہ بھی ساتھ دعا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خیر کی طرف تو مجھے لگائے اور میرے دل میں بات کھٹکتی رہے پتہ نہیں اب کیا بنے گا تو مجھے میرے مطمئن بھی کر دے جس طرف خیر ہے ادھر مجھے تو لگا دے قَالَ وَيُسَمِّهَا جَتَهُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حاز الامر کی الفاظ ہیں یہاں وہ اپنے کام کا نام لے دونوں جگہ یعنی یہاں وہ بولتا ہے اِن كُن تَتَعْلَمُ أَنَّ حَازَ الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي اور دوسرا اَنَّ حَازَ الْأَمْرَ شَرٌ لِي حاز الامر کی جگہ وہ اگر عالم ہے عربی جانتا ہے تو عربی میں نام لے اگر عربی نہیں جانتا ہے تو اردو کے اندر یعنی وہ ذکر کرے کہ یہ مکان لینا میرے لیے بہتر ہے یا یہ مکان لینا میرے لیے شر ہے یا یہ سودا یا یہ رشتہ یا یہ سفر کوئی بھی اس کا وہاں پہ نام ذکر کر دے جہاں عربی زبان میں حاز الامر ہے حاز الامر بولتے ہوئے یا تو دل میں وہ کم از کم وہ چیز لائے یا حاز الامر بول کے اس کا اردو کے اندر ہی ذکر کر دے اس کا بیچنا اس کا خریدنا یہ سارے معاملات وہ لاکھوں کروڑوں معاملات ہو سکتے ہیں ان سب کے لیے جامع یہ الفاظ ہمیں ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں اب استخارہ کی یہ جو دعا ہے اس میں طریقے کار کے دائرہ کار کے لحاظ سے تو ایک مختصر سا اس کا خلاصہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ ہر کام ادھر یہ بھی ہے کہ ہر کام میں کرنا بھی ہے اور وہ ہر اس لحاظ سے چھوٹا ہو یا بڑھا ہو اور دوسرا یہ کہ جہاں شریعت فیصلہ دے چکی ہے وہاں استخارہ نہیں جہاں فیصلہ نہیں ہے مباہ کام یعنی کرنا بھی مباہ ہے نہ کرنا بھی مباہ ہے اس کے اندر سے جو ہے وہ پھر اللہ کے سپرد کیا جا رہا ہے اور اس میں یہ دعا کی جا رہی ہے نفل پڑھنے کے بعد اس کے اندر طریقے کار کے لحاظ سے بھی بہت اہم باسے ہیں جس طرح کے ایک تو پہلی گفتگو میں شرائط کے لحاظ سے ذکر کر دیا کہ اللہ پر کامل یقین ہو مکمل اعتماد ہو اور یہ کہ خیر و شر اس کے علم میں ہے اور بندہ جو ہے وہ اپنے طور پر نہیں جانتا اور اللہ کے وہ سپرد کر رہا ہے تو اس کے اندر اسے ساتھ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب اسے استخارہ اس نے دو نفل پڑے اور دو رفل پڑنے کے بعد اس نے دعا مانگ دی اب اسے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے یہ ایک اہم باس ہے یعنی ذہن اس نے اپنا بالکل صاف کر کے دو نفل پڑ کے دعا مانگی اور دعا میں یہ چیز موین کر کے اپنا جو خاص اس کا مسئلہ ہے اس نے وہ رکھ دیا اب آگے اسے پتا کیسے چلے گا کہ میں کروں یا نہ کروں یہ بھی بڑی اہم باس ہے اور اس میں بھی بہت سی غلطیاں کی جاتی ہیں بعض لوگ اس کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ بندہ سو جائے اور پھر اس کو خواب آ جائے اور خواب میں اس کو بتا دیا جائے تو جو شرع استخارہ ہے اس میں نہ بعد میں سونا شرط ہے اور نہ خواب آنا شرط ہے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال کے طور پر دن میں بندہ بیس سودے کرتا ہے تو بیس کے بارے میں استخارے کا حکم دیا ہے تو اب بیس مرتبہ کیا وہ سوئے اور کیا اور اس کے اختیار میں کوئی سے خواب بھی آئے تو اس بنیاد پر نہ استخارے کی حیط کے اندر خواب شرط ہے اور نہ ہی سونا شرط ہے ہاں اتفاقا اس نے اگر رات کو کیا اور پھر سو گیا اور اسے خواب آ گیا اور خواب میں کوئی اشارہ مل گیا تو وہ ایک نور اولا نور ہے اسے یعنی سمجھا رہا ہے کہ اس کی رہنمائی اس سلسلہ میں ہو گئی اور شرط نہیں ہے خواب آنا اور نہ ہی یہ شرط ہے کہ بندہ سوئے بلکہ یہ شرط ہے کڑی کہ دل غیر جانب دار ہو اور اس پر اگلی فیصلے جو ہیں وہ مرتب ہوں گے اب جس وقت اس نے استخارہ کیا استخارے کے بعد ابھی اسے شرع صدر نہیں ہو رہا کہ میں کیا کروں یعنی سینہ نہیں کھل رہا تو کچھ محققین نے تو یہ لکھا کہ استخارہ باقی دعاؤں کی طرح یہ ہے یعنی باقی دعائیں جس طرح کوئی بندہ کسی مقصد کے لیے دعا مانگتا ہے تو صرف دعا کر کے آگے کوئی ہے تو نہیں کہ اس کے لیے کوئی چیز دل میں آتی ہے اور اس کا سینہ کھلتا ہے دعاؤں کی طرح یہ بھی ایک دعا ہے بس دعا کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ اگرچہ اسے شرع صدر نہ بھی ہو تو جو دل میں آتا ہے وہ آگے کام کرے بعض نے یہ کہا لیکن بعض نے اس پہ اختلاف کرتے ہوئے دوسری جانب اختیار کی اور وہ جانب راجے جانب ہے کہ یہ عام دعاؤں کی طرح نہیں ہے چونکہ عام دعاؤں کے لیے تو شرط نہیں کہ دو نفل پڑے جائیں اور پھر دعا مانگی جائیں اور عام دعائیں یوں بھی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کسی صورت کی طرح پڑھائی ہوں یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صورت کی طرح پڑھائی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے لیے نماز کی شرط بتائی کہ دو نفل پڑے اور اس کے بعد دعا مانگے تو اس سلسلہ میں پھر کیسے اسے پتا چلے گا تو حکم دیا گیا شریعت میں کہ وہ پھر دوبارہ استخارہ کرے پھر تیسری بار کرے چوتھی بار کرے یہاں تک کہ ایک حدیث شریف کے اندر سات بار استخارہ کرنے کا حکم ہے یعنی یہ حکم نہیں کہ سات بار سوئے بعد میں سات بار وقفے وقفے کے بعد یا ایک دو دنوں کے اندر وہ اس مسئلے کے اندر استخارہ کرتا رہے چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سلسلہ میں حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِزَا حَمَمْتَ بِأَمْرٍ جب تم کوئی کام کرنا چاہو فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَمَرْرَات تم اپنے رب سے اس چیز میں سات بار استخارہ کرو سبعَمَرْرَات یعنی سات بار دو نفل پڑھ کے سات مرتبہ ڈبل ڈبل اور اس کے بعد یہ دعا مانگو تو اس میں ہو سکتا ہے کہ تمہیں شرع صدر ہو جائے ان دونوں پیلوں میں سے کہ پہلے سینہ بلکل نیوٹل تھا اب کسی ایک طرف دل کے اندر جھکاؤ پیدا ہو چکا ہے خواہ کرنے کے لحاظ سے خواہ نہ کرنے کے لحاظ سے تو یہاں خواب آنا ضروری نہیں یا کوئی رنگ نظر آنا ضروری نہیں کوئی اشارہ ہونا ضروری نہیں بلکہ جو تیرے اپنے دل میں آ چکا ہے وہ اللہ کے ہاں بہترتا تو پھر تمہیں اس کا خیال آیا ہے یعنی پھر تمہاری جانب راجے اس کی طرف تمہارا ذہن بن گیا ہے یہ سات مرتبہ میں اور اگر کوئی سات مرتبہ نہیں کرتا اور ویسے ایک دو مرتبہ کرنے کے بعد اس کا ذہن کسی طرف چلا جاتا ہے تو اس میں وہ جو شرط تھی کہ اس کا ذہن پہلے نیوٹل تھا تو اب وہ سمجھ لے کہ اگر نفی میں چلا گیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ پھر اللہ کی طرف سے ہے اگر اس بات میں ہے تو یہ بھی پھر اللہ کی طرف سے ہے یہ کڑی شرط ہے کہ پہلے ذہن کسی طرف جھکا ہوا نہ ہو اگر پہلے جھکا ہوگا تو اس کے بعد استخارہ جو ہے اس میں پھر جب اس نے وہی کام کیا تو وہ یہ نہ کہے کہ میں نے تو استخارہ کر کے کیا پھر وہ استخارہ ہوا ہی نہیں اللہ کے ہاں وہ ہوگا پسندیدہ جو ذہن نیوٹل ہونے کی صورت میں تھا اور اس کے بعد اس کے دل میں آ گیا تو اس نے اللہ کے سپرد کیا اللہ سن رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے رہنمائی طلب کی ہے تو رب زلجلال پھر اس کے دل کے اندر وہ بات ڈال دیتا ہے اور کبھی اس میں یہ مرحلہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کو شرع صدر نہیں ہو رہا پوری طرح اتمنان تو وہ کام شروع کر دیتا ہے اور آگے اس کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کے علم میں میرے لئے بہتر نہیں تھا اس لئے رکاوٹ آئی ہے یعنی یہ توقع اور معاملات کے لحاظ سے استخارہ کا فلسفہ ہے یعنی آج جو اصل مطلب استخارہ کا تھا اس سے کہیں دور جا کر آگے کئی معاملات کیے جا رہے ہیں اور بلکہ بعض چیزوں میں تو یعنی عوام میں معاذ اللہ بات کفر تک جو ہیں اس مسئلے کے اندر پہنچ چکی ہیں یعنی کوئی کسی کے سامنے جا کر ہاتھ کر رہا ہے دیکھو مجھے یہ کام کرنا چاہیے میری لکیرے کیا کہتی ہیں میرے ستارے کیا کہتے ہیں میں یہ کام کروں یا میں یہ کام نہ کروں تو ان امور کے لحاظ سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سختی سے منع کیا اور اس میں اگر کوئی دعوے دار ہے کہ لوگ اس سے استخارے کرواتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ ہاں اللہ نے یہ بتا دیا ہے تو اس پر تو نبوت کا دعوے دار ہونے کا فتوہ لگ جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آنا یہ آخری پیغام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ چکا ہے اور اس کے بعد کسی کا اللہ تعالیٰ سے یوں رابطہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ رب نے یہ کہ دیا ہے اور اللہ یہ فرما رہا ہے ہمارے محققین علماء کلام نے علمی عقیدہ میں یہ لکھا کہ یہ زبان سے بولنا کہ میں نبی ہوں نبوت کے دعوے کے لئے یہ ضروری نہیں صرف اتنا وہ کہہ دے کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے اللہ نے مجھے یہ کہا ہے اب اس بارے میں آج رات میری بات ہوئی ہے ماذا اللہ یا اس طرح کر کے تو اس کو دعوے نبوت سمجھا جائے گا یعنی کئی اس طرح کے سرکاریں بن کے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ کے ہاں تیرا یہ ہے وہ ہے تو ان چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ایمان بچانے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ چھوٹی سی چیز کے بارے میں اپنا معاملہ جو ہے مستقبل کی غیب کی خبروں کے لحاظ سے وہ سارا برباد نہ کر بیٹھے چونکہ صحیح مسلم میں حدیث صریف ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں من اتا عرافا جو عراف کے پاس گیا فسآلہ اس سے سوال کیا مثلا کہ اس کی چیز گم ہو گئی ہے میری چیز کہاں پڑی ہے یہ اس نے جا کے سوال کیا اور اس نے آگے سے بتایا کہ وہ فلان جگہ پڑی ہے وصدقہ اور اس نے دل میں ایمان اپنے اکل میں مان لیا واقعی کہ اس نے سچ بتایا ہے ایسے ہی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پھر میرے دین کا تو انکار کر دیا یعنی اتنی بات اس سے پوچھ کر جس نے مان لی اپنے ذہن کے طور پر اعتراف کر لیا ہاں ہاں ایسے ہی ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے تو کتنا بڑا جرم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا میرے ساتھ اب کیا تعلق ہے جو دین میں لیا تھا وہ تو اس نے چھوڑ دیا فقد کفر بما انزل علا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تھا اس نے جو جس نے جا کر اس طرح پوچھا اور آگے پھر مان بھی لیا اس نے تو میرے دین کا انکار کر دیا ہے دوسری حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یعنی پہلی حدیث جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اس میں جو اس پر وعید بیان کی وہ یہ ہے فَسَعَلَهُ عَنِ شَيْن کسی شئے کے لحاظ سے اس نے سوال کیا یعنی یہ رشتہ اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا اس کنسیفٹ میں کہ وہ بتائے گا اللہ کے ہاں یہ کس طرح ہے اور یا چوری تھی یا کوئی اس طرح معاملہ تھا فَسَدَّ قَهُ اس بندے نے اپنا ایمان بنا لیا کہ بلکل یہ ہے تو سرکار فرماتے ہیں لَمْ تُقْبَلْ لَهُ سَلَاتٌ أَرْبَئِينَ لَيْلَةً چالیس راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس جرم میں کہ اس نے جا کے یہ پوچھ کے اس طرح آگے اپنا کیوں اعتقاد یہ بنا لیا ہے آج معاشرے میں یعنی کتنے جھگڑے اس طرح کے ہیں کہ فلان نے کہہ دیا ہے کہ تجھے فلانیں تعویز ڈالے ہوئے ہیں فلان بابے نے یہ کہہ دیا ہے کہ تیری چیز تو فلانیں چوری کی ہے اور فلانیں یہ کہا ہے کہ تیرے رکاور تو فلانیں ڈالی ہوئی ہے اس پر آگے قتل ہو جاتے ہیں اس پر لڑائی ہو جاتی ہیں اس پر جھگڑے ہو جاتے ہیں اور شریعت میں یہ ہے کہ اس پر ایمان برباد ہو جاتا ہے یعنی ان کو مان کے فالو کرنا آگے وہ جو جس بیس پر ہے جس کی وجہ سے آگے لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں وہ بیس تو ہے کہ پہلے جس نے یہ اعتقاد رکھ لیا کہ ایسے ہی ہے اس نے تو اگر معمولی اعتقاد ہے تو چالیس راتوں کی نماز گئی کا ہے تو پھر ایمان بھی گیا تو اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر اہم معاملات جو ہیں وہ ارشاد فرمائے اور ایک حدیث شریف جو سنن نبی دعود میں ہے اس کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَآَ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَحُ جب کوئی کسی پر کوئی ایسی چیز آجا جسے وہ پسند نہیں کرتا یعنی کوئی مشکل ہے مسئبت ہے فَلْيَكُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنتَ اے اللہ تو ہی حسنات لاتا ہے نیکیاں وَلَا يَدْفَأُ السَّيِّاتِ إِلَّا أَنتَ اور بلائیں تو ہی ٹالتا ہے گناہوں سے دور تو ہی رکھتا ہے وَلَا هَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِكَا یہ پڑھنے کا حکم ہے یعنی اس میں بھی معاملہ اللہ کے سفرد کیا گیا تو اس طرح یعنی استخارہ اس کا دارائکار اور اس کا پھر طریقے کار یعنی جو حدیث شریف میں موجود ہے اتنا ہی ہے اور چودہ صدیوں میں اس کے سوا یہ جو آحادیث میں نے پڑھی اور کوئی حدیث اس طرح کی کوئی آیت نہیں کہ جس میں کوئی اور طریقے کی طرف رہنمائی کی گئی ہو یا کسی اور طریقے سے مستقبل جاننا اس کا حکم دیا گیا ہو یا جواز ہی موجود ہو بلکہ وعیدیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ جو بھی معاملہ ہے مومن کا کام ہے کہ وہ اس سلسلہ میں بلکل سینہ اپنا دھیان نیوٹل رکھے اس کے بعد دو نفل پڑھے دو کے بعد یہ دعا مانگے اور اگر کبھی وقت تنگ ہو یا نفلوں کا ٹائم نہیں ہے تو پھر ویسے بھی دعا مانگ سکتا ہے یعنی یہ دعا عربی میں یاد رکھے اور اگر خدا نخواستہ وقت ہے ایسا کہ چار منٹوں میں فیصلہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے یا نہیں کرنا تو پھر کم از کم اردو میں ہی اپنے رب سے یہ کہہ دے کہ رب مجھے تو مجھے تو جلا در ایسا بندہ فوراں رب سے ڈائریکٹ رابطہ کیسے کر سکتا ہے یہ سرکار کی سنت رابطہ کرواتی ہے کہ ان لفظوں کے بولنے کی برکت ہے کہ اللہ کی رحمت پھر اس کا سہارا بن جائے گی خالق کائنات جلال جلالہ اس کو پھر نقصان نہیں ہونے دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو بچا لے گا اگر اس کی قلبی قیفیت کے لحاظ سے پھر بھی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ جس میں بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے تو شریعت بتاتی ہے حقیقت میں وہ نقصان نہیں ہوگا بلاخر کچھ وقت کے بعد پتا چلے گا کہ جسے تو نقصان سمجھ رہا تھا حقیقت میں وہ تیرا فائدہ تھا کہ اگر جیسے تو بظاہر سمجھتا تھا کہ میں نے تو استخارہ بھی کیا اور پھر یہ کام کیا اور پھر بھی اتنا نقصان ہو گیا تو وہ نقصان نہیں ایک تو اس نقصان پر جو تُو نے سبر کیا اللہ کا شکوانہ کیا تو اللہ نے اس پر بھی تج پر رحمتیں نازل فرمائیں اور تیرا ثواب بھی لکھا اور دوسرا وہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا جب وہ پردہ ہٹا تو ہو سکتا ہے دنیا میں ہی تجھے پتا چل جائے کہ وہ نقصان تو نہیں تھا وہ تو فائدہ تھا اور دنیا میں پتا نہ بھی چلا تو آخرت میں ضرور انشاءاللہ پتا چل جائے گا کہ میں نے استخارہ جو کیا اور اس کے بعد جو بظاہر مجھے نقصان لگا وہ نقصان تو نہیں تھا وہ تو اتنا بھلا تھا اور اتنا فائدہ تھا تو یہ استخارہ نقصان نہیں ہونے دے گا یعنی یہ لفظ یہ طریقہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا نقصان نہیں ہونے دے گا کہ جس نقصان کو نقصان سمجھا جا رہا ہے یقیناً میدان معاشر میں وہ فائدہ ضرور نظر آئے گا یہ ہے یعنی وہ عمل کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور بھی دیا کہ ہر کسی نے کرنا استخارہ خود اپنا آپ اور ہر کام کے لحاظ سے جو دہرہ کار ہے چھوٹا ہو یا بڑا جو فرض واجب سنت مستحب نہیں ماز مباہ ہے اس کے لحاظ سے اور دوسری طرف جو ہے جو حرام مکرو تحریمی مکرو تنظیح نہیں ہے بلکہ مباہ ہے اس کے لحاظ سے چھوٹا کام ہے بڑا کام ہے سفر دس کلومیٹر کا کرنا ہے یا دس ہزار کلومیٹر کا کرنا ہے جس طرح کا بھی معاملہ ہے سرکار چاہتے ہیں کہ تم استخارہ پہلے کرو اور اس میں یعنی بندے کو غفلت نہیں ہوگی اللہ کے ساتھ رابطہ اس کا تازہ رہے گا اللہ پر توقل اس کا بحال رہے گا خالق کائنات جللہ جلالہو کے بارے میں اس کا یقین ہر وقت ترو تازہ رہے گا اللہ بھی خوش رہے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ میں نے جو طریقہ بتایا تھا مثلا آج ہمارے لحاظ سے کہ چودہ صدیوں پہلے میں نے بتایا تھا تو میری امت آج بھی اس پہ لگی ہوئی ہے اور پھر یہ ہے کہ نقصان بھی نہیں ہوگا فیدہ ہی فیدہ ہے اگرچہ فائدہ وہ اب ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو اصل تو درکار فائدہ ہے حقیقت میں فائدہ ہو تو وہ یقینا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دیئے ہوئے جو لفظ ہیں اس طریقے کے مطابق یوں کرنے سے وہ فائدہ بالقطع اور یقین حاصل ہوتا ہے صرف یہ ہے کہ بندے کو جو اس میں سب سے مشکل کام ہے وہ نفل پڑنا نہیں ہے سب سے مشکل کام اپنے دل کو جھکاؤں سے پاک رکھنا ہے کہ بظاہر دنیا فائدہ بیان کر رہی ہو اور بہت زیادہ بظاہر چمک بھی نظر آ رہی ہو بہت بڑا عوضہ بھی نظر آ رہا ہو اور پھر بھی بندہ اتنا غیر جانمدار ہو کہ رب سے کہے کہ رب اگر یہ میرے لیے دین کے لحاظ سے بہتر نہیں تو مجھے تو وزیر اعظم نہ بنا مجھے تو فلانے کا خطیب نہ بنا مجھے تو وزیر نہ بنا مجھے تو فلان ویزا نہ دے اور اگر بہتر ہے تو پھر دے دے تو یہ ایک بندے کی اپنے اللہ کے ساتھ بہت ہی ایک ایسی روش ہے کہ جس پر فرشتے بھی پھر ناز کرتے ہیں کہ یہ ہیں تو خاکی لوگ ہیں تو حاجت مند مگر اللہ پر اتنا بروسہ ہے کہ جو بظاہر دنیا کو سو فیصد مفید نظر آ رہا ہے لیکن یہ اس معاملے میں فیصلہ رب پہ چھوڑ رہے ہیں اللہ کے ہاں اگر مفید ہے تو پھر رب اس کی توفیق دے یعنی ایک ایسا موقع ہے کہ جہنی اس دائرہ کار میں کہ اگر وہ کام کریں تو اس کو اربو روپیہ مل سکتا ہے نہ کریں تو اس کو ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا تو موقع ہے بظاہر کر بھی سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا اور یہ اس کام کرنے سے پہلے اپنا ذہن بالکل صاف رکھ کے اللہ سے کہتا ہے اس دعا کے صدقے کہ رب تیرے سپرد ہے میں نہیں جانتا اگر تیرے ہاں اس میں فائدہ ہے دین دنیا کے لحاظ سے پھر توفیق دے اور اگر نہیں تو بالکل مجھے توفیق نہ دے بلکہ اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے جہاں فائدہ ہے مجھے اس جگہ کے طرف میرا رخ کر دے تو یہ سبق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا کہ رزانہ ہر قسم کے وہ کام جو مباہ کے دائرے کی اندر ہیں فرما ہے تم ضرور یہ کرو کہ کام تو ویسے بھی کرنا ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ فائدہ ہے یا نہیں اور تمہیں پھر ایسا کرو گے تو جو مفید ہے کام بھی وہ ہوگا اور ساتھ نامہ یا عمال نیکیوں سے بھر جائے گا کہ یہ بندہ اپنی پسند پہ نہیں چلتا اپنے مولا کے اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو ہمیں استخارہ کے جو حقیقی احکام آداب شرائط ہیں ان کی طرف اللہ ہمیں متوجہ ہو کر اپنی زندگی میں زندگی کے مباہ امور پر استخارہ کی رب زلجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین ولا قبط المتقین والصلاة والسلام لرسول کریم